اسلام علیکم رحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر تلہا وکار ہے میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں آج کی یہ ٹاک ایک نہایت ہی امپورٹنٹ اور کامن ایشو کے بارے میں ہے جسے ڈاکٹرز نام دیتے ہیں ڈیلیریم لیکن میں اس ٹاک میں یہ کلیرلی بتاؤں گا کہ ایک عام آدمی کو ڈیلیریم کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے یا جب اب وہ کسی میں کوئی علامات دیکھے تو کب اس کو ڈیلیریم کے بارے میں سوچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک وبا سے گزر رہے ہیں اور وبا نے ہماری زندگیوں پہ بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اسی طرح کیونکہ یہ ایک بیماری ہے تو جو ہیلتھ کیر کا سیٹ اپ ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے اثر انداز ہوا ہے اور پاکستان بلکل بھی مختلف نہیں ہے جو ایک چینج میں بہت بڑا اس وبا کے بعد دیکھ رہا ہوں یا سات ابھی تو چل رہی ہے وبا اللہ اس کو جلد اختتام پذیر فرمائے آمین تو ایک بہت بڑی چینج یہ ہے کہ لوگوں کا مختلف بیماریوں کے متعلق اویرنس بھی بڑھ گئی ہے بہت سی بیماریاں جس کو لوگ ایک دم دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے اب وہ بہادری کے ساتھ اس کو گھر میں ہی بینج کرنے پہ رضا مند ہے اور بہت سے لوگ جن کے بڑی عمر کے والدین ہیں وہ ان کی بہت ہی پیچیدہ بیماریوں کی نیمونیاز کی اور یورین انفیکشنز کی اور اور بہت سی دیگر پرابلمز کی علاج گھر میں کرنے کی ان کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس آ گیا ہے وہ نرس وغیرہ کو بلا کی ایون ڈرپس بھی لگوا لیتے ہیں انٹی بائیٹکس لگوا لیتے ہیں اور بہت سی دفعہ جو علاج مشکل طریقے سے ہاسپٹل میں ہونا تھا وہ گھر میں ہی اس چیز کو اچیو کر لیتے ہیں جہاں اس کا یہ ایک مصبت پہلو ہے وہیں اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں وہ سب فسیلٹیز نہیں ہوتی ہیں جو ایک پراپر ہاسپٹل یا آئی سی ایو میں ہوتی ہیں تو بہت سی دفعہ جب مریضوں کے ساتھ کامپلیکیشنز ہوتی ہیں پیچیدگیاں پیش آتی ہیں تو وہ گھر میں پراپرلی وہ پک نہیں ہو پاتی ہیں اور گھر کے لوگوں کی عموما ایکسپٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی انہوں نے ٹریننگ کبھی نہیں حاصل کی ہوتی تو بہت سی چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں تو جو چیزیں میں پہلے ہاسپٹل میں کانسلٹ کے طور پہ یعنی جب ایک داخل مریض کو دیکھنے کے لیے کانسلٹنٹ کو بلایا جائے جو میں پہلے کانسلٹ کے طور پہ دیکھتا تھا وہ چیزیں میرے کلینک میں آ رہی ہیں اور میں بہت دفعہ پریشان بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ بہت ہی سکھ مریض بہت ہی بیمار مریض جن کی آکسیجن کم ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو سانس نہیں آ رہا ہوتا اور ان کو دیگر سیریس پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کلینک میں آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو تو آبیسی ان کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے کسی بھی حالت میں تو ان میں سے ایک جو بہت ہی کامن پرابلم ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیلیریم ڈیلیریم کو اگر میں ایک عام انسان لے پرسن کے لیے ایکسپلین کرنا چاہوں تو وہ عام لفظوں میں ایسا ہے کہ آپ کے بزرگ والدین بڑی عمر کے لوگوں میں عموماً یہ ہوتا ہے وہ گم سم ہو جائیں یعنی آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے لالا لینڈ میں کہیں گم ہو وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو آپ ان سے پراپرلی کنیکٹ نہ کر پا رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ امی آپ کھانا کھا لیں تو وہ ان کو سمجھنا ہے یہ بات یا آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کو واش روم لے کے چلا جاؤں تو وہ اس چیز کو پراپرلی ریجسٹر نہ کریں اور کوئی ریسپونس پراپر نہ دیں تو عموماً مطبع ایک کامن وجہ اس کی ڈیلیریم ہو سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ گم سم ہونے کے علاوہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی جو جاگنا سونے کا روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے کہ وہ دن میں کبھی سو رہے ہوں کبھی جاگ رہے ہوں پھر سو رہے ہوں پھر جاگ رہے ہوں اس کے علاوہ ڈیلیریم کی یہ علامات سکتی تھی وہ اب چیز ڈسٹرب ہو جائے اس کے علاوہ باڈی میں جنرل ویکنس ہونا چلنے پھرنا کے قابل اگر وہ پہلے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اس کے علاوہ پشاب پخانے کا کنٹرول اگر پہلے ان کو تھا تو اب اس کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے یا وہ مکمل طور پر خطا ہو سکتا ہے تو ایک وجہ ان ساری علامات کے اکٹے ہونے کی ڈیلیریم ہو سکتی ہے اور ڈیلیریم خود سے کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنڈروم ہے سنڈروم کا مطلب کہ یہ ایک علامات کا مجموعہ بہت سی علامات اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو اس کو ہم سنڈروم کہتے ہیں تو ڈیلیریم ایک سنڈروم ہے جو بہت سی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ڈیلیریم جب میں کلینک پہ دیکھتا ہوں اور میں ریکگنائز کر لیتا ہوں تو اس کے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے ذہن میں یہ طریقہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ریزنز ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ٹریننگ میں اور اپنی پڑھائی میں ان سب چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے پڑھا ہوتا ہے تو وہ مختلف ریزنز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر جو پرابلی سب سے کامن ریزن ہوتا ہے وہ انفیکشن ہوتی ہے اور خاص طور پر لنگ انفیکشن یعنی نیمونیا جیسے ہم بولتے ہیں یا یورین انفیکشن خاص طور پر خواتین کے اندر کیونکہ ان میں یورین انفیکشن زیادہ ہوتی ہیں انفیکشن سب سے کامن ریزن نکلتا ہے ان دو انفیکشن کے علاوہ اور بھی انفیکشن ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر سکن کی انفیکشن کوئی سیللائٹس وغیرہ ہو یا اگر ان کی کوئی ریسنٹ سرجری ہوئی ہے تو جو زخم تھا سرجری کا انسیجن تھی اس کی انفیکشن یا پھر کوئی پیٹ کی جیسے پتے وغیرہ کی انفیکشن ہو سکتی ہے یا پھر بہت سیریوس ہو تو مننجائٹس یا گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے اور دیگر انفیکشن سب وہ انکومن قوزز ہیں جو کومن دو قوزز ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا اس کے علاوہ نمکیات کی اونچ نیچ جیسے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سوڈیم ایک ایلمنٹ ہے جو ہماری باڈی میں نہایت اہمیت رکھتا ہے اس کی اونچے ہونے سے یا کم ہونے سے جو ہے ڈیلیریم یا اس طرح کی ذہن کا سن ہو جانا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم کی اونچ نیچ کی وجہ سے ڈیلیریم واقع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھائیرویڈ پرابلمز اگر بہت ایکسٹریم ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جگر کی پرابلمز جن لوگوں کو ہپیٹائیٹس بی یا سی ہے ان کے اندر اگر جگر سکڑ جائے اس کی وجہ سے جیسے ہم ہپیٹیک انسفلوپتی کہتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی جو ڈیلیریم ہے اس کی وجہ ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے گردے فیل ہو جائیں اس کی وجہ سے بھی زہر جسم میں جو گردے نکالتے ہیں ایک صحت مند آدمی میں وہ اکھٹے ہو جانے کی وجہ سے بھی ڈیلیریم کی علامات ہو سکتی ہیں تو یہ سب کامن کاؤزز ہیں جو ایک نیورالوجسٹ کے ذہن میں آتی ہیں جب آپ اس کو کسی امرجنسی میں جا کے دکھاتے ہیں یا اس کے کلینک میں آج کل جیسے ہو رہا ہے دکھاتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کو ذہن میں سوچتا ہے اور پھر وہ آپ کو جو پراپر ٹیسٹنگ وغیرہ ہے اس کی تجویز کرتا ہے تاکہ وجہ پتا کی جائے کہ کیا ریزن ہے ان کے ڈیلیریم میں آ جانے کا لیکن اس سے پیچھے ایک سٹپ رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈیلیریم کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے تشخیص کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ موجود نہیں ہے یعنی آپ کسی لیبورٹری میں جا کے ان سے نہیں کہہ سکتے کہ یار ان کا آپ جو ہے نا وہ ایک ڈیلیریم کا ٹیسٹ کر دیں ایسا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے اور یہ چیز ریکگنائز کرنا پہچاننا ایک ڈاکٹر کا کام ہے یا تو وہ میڈیکل سپیشلیسٹ ہوگا یا وہ امرجنسی ڈاکٹر ہوگا یا پھر وہ نیورالوجسٹ ہوگا اور جیسے میں نے کہا کہ ایک کامن ترین ریزن جس کے لیے ایک نیورالوجسٹ کو ہسپٹل میں پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ ڈیلیریم ہے اس کے لیے ایک اور نام جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں خاص طور پر امریکن ٹرین نیورالوجسٹ یوز کرتے ہیں وہ ٹاکسک میٹیبالک انسیفلوپتی ہے انسیفلوپتی کا مطلب کہ دماغ کا جو فنکشن ہے وہ کمزور ہو جانا یا بیمار ہو جانا اور ٹاکسک میٹیبالک اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جو وجوہات میں نے آپ سے ڈسکس کی وہ ان کی جو کیٹیگریز جو ہم سوچتے ہیں وہ ٹاکسک ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی ڈرگ زیادہ یوز کر لی یا بڑی عمر کے لوگوں میں جیسے کچھ ڈاکٹرز نین کی دوا وغیرہ لکھتے تھے ہیں یا وہ خود سے بغیر ڈاکٹر کی پریسکرپشن کی نین کی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں بہت کامن ریزن ڈیلیریم کا یہ بھی ہے تو یہ بھی ریکگنائز کرنے کی چیز ہے کہ دوائیں ایک کامن ریزن ہیں ڈیلیریم میں یا ٹاکسک میٹیبالک انسفلوپتی ہونے کے اور میٹیبالک ریزن یہی کے نمکیات کی اونچ نیچ یا تھائیرویڈ کی پرابلمز یا پھر انفیکشن بھی اس کے اندر الگ سے آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ذہن کی کمزوری ہو سکتی ہے اچھا آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے پہلے آپ اگر ایک ینگ آدمی ہیں ٹوینٹیز میں ہیں تھرٹیز میں ہیں جو کہ زیادہ تر آرڈینس ہیں اس چینل کے اگر آپ سوچیں گے کہ ہمیں پہلے یورین انفیکشن ہوئی تھی ہمیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً یہ ڈیلیریم انہی لوگوں کو اثر انداز کرتا ہے جن کا ذہن پہلے سے کمزور ہوتا ہے ذہن کمزوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ٹیسٹ میں اچھے مارکس لیا یا نہیں لیا نہیں جنہوں نے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں لیا ہوتے ان کا بھی زیادہ تر لوگوں کا ذہن بہت اچھا بہترین کام کر رہا ہوتا ہے بس وہ مختلف چیزوں میں کام کر رہا ہوتا ہے ذہن کمزوری سے ادھر مراتی ہے کہ جس طرح بڑی عمر میں جا کے آہستہ آہستہ ذہن کے جو کہ جو دماغ کا ریزرو ہے یعنی کہ ایک مشکل حالات کے اندر بھی دماغ کا نارمل فنکشن رکھنے کی صلاحیت جیسے میں ریزرو کہہ رہا ہوں وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو انفیکشن سے یا نمکیات کی اونچ نیت سے یا کسی دوا کی وجہ سے نین وغیرہ کی جو دماغ پر دباؤ پڑتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کو سہار نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے دماغ کا فنکشن اثر انداز ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ کے بزرگ گمسم ہو جاتے ہیں اپنی دنیا میں کہیں چلے جاتے ہیں وہ آل فال باتیں کر رہے ہوتے ہیں کھانا پینا چھوڑتے ہیں پشاپ پخانے کا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیں نگلنے کی پرابلمز ہو جائیں سپیچ کی پرابلمز ہو جائیں اچھا نگلنے اور سپیچ کی پرابلمز سے ایک اور چیز امپورٹنٹ جہن میں یہ آئی کہ دیلیریم ریکگنائز کرنے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈائگنوز جسے آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کو لازمی آپ کے سوچنا چاہیے وہ سٹروک ہے فالج ہے میں کئی دفعہ ایسا دیکھ چکا ہوں کہ کسی ان ایکسپیرینس یا جونئر ڈاکٹر نے ایک فالج کے مریض کو ڈیلیریم میں لیبل کر دیا یا وائس ورسا کہ ڈیلیریم تھا اور انہوں نے فالج کے مطالق سوچنا شروع کر دیا اور ساری ٹریٹمنٹ فالج کی لائنز پہ کرنا شروع کر دی تو اسی وجہ سے نیورولوجسٹ کو کنسلٹ کیا جاتا ہے ہاؤسپیٹلز کے اندر کہ اگر آپ کا مریض گمسم ہوا ہے تو دوسرے ڈاکٹرز بھی چاہتے ہیں کہ نیورولوجسٹ آ کے اپنی پروپر ایویویشن کرے ایکزامنیشن کرے اور ہمیں ریکمینڈیشن پہلے تو ججمنٹ دے کہ یہ ہے کیا اپنی کلینیکل ججمنٹ دے اور اس کے بعد ریکمینڈیشن دے کہ ہمیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اچھا اس سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میرے ذہن میں آئی یہ میں کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ مریضوں کو ڈیلیریم تھا اور ان کے اٹینڈنٹس صحیح ڈاکٹر کا چناؤ نہ کرنے میں جو ہے نا وہ ناکام رہے اور وہ غلطی سے اپنے بزرگوں کو سائیکیٹریسٹ کے پاس لے کے چلے گئے اور سائیکیٹریسٹ کیونکہ ہر ڈاکٹر اس ہی لینس سے چیزوں کو دیکھتا ہے جس میں وہ خود ٹرینڈ ہوتا ہے انلیس کہ وہ بہت ہی کابل ڈاکٹر ہو اور وہ اپنے لینس سے باہر سوچ سکے اپنی جو فیلڈ آف پریکٹس ہے اس سے باہر سوچ سکے لیکن میں کئی دفعہ یہ دیکھ چکا کہ کسی انیکسپیرینس ڈاکٹر یا کوئی ڈاکٹر سائیکیٹریسٹ کی بات کر رہا ہوں جو رش میں جلدی جلدی میں پیشنٹ کو دیکھ رہا تھا مریض کو ڈیریریم تھا اور انہوں نے ان کو انٹی ڈپریسنٹس اور نیند کی دوائیں وغیرہ دے دیں بنزو ڈائز بینز جس کا ایک گروپ ہے اور اس سے فردر ڈیریریم ورسن ہو گیا اور پرابلمز ہو گئی مریض اگر پہلے کچھ کھا رہا تھا تھوڑا سا تو بالکل ہی انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے فردر مریض کو خراب ہو کے یا تو وہ امرجنسی میں لینڈ کر گئے یا پھر وہ کسی نیورالوجس کے آفس میں آ کے پہنچ گئے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ویڈیوز بنائی جاری ہیں کہ آپ جب آپ کے اوپر کوئی ایسی مشکل سیچویشن آئے اور آپ یہ علامات سنیں تاکہ آپ صحیح ڈاکٹر کا چناؤ کر سکیں اور یہ بہت جس طرح ایک کسی بھی کام کرنے کے لیے صحیح پروفیشنل صحیح وکیل صحیح پلمر صحیح قسائی صحیح موچی صحیح لکڑی کا کام کرنے والا ہر چیز میں صحیح پروفیشنل کی ضرورت ہے اسی طرح میڈیسن اتنی کمپلیکیٹڈ ایک سیچویشن ہے کہ اس میں کئی کئی سپیشلس ہیں ہر سپیشلس کی اپنی اپنی ویرییشنز ہیں تو آپ کو صحیح سپیشلس کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ آپ کے مریض کی صحیح تشخیص ہو سکے اور صحیح اس کے بعد علاج ہو سکے اچھا یہ تو ہو گئی کچھ جنرل بات اب آتے ہیں ڈیلیریم کے علاج کی طرف سب سے جو امپورٹنٹ کام ڈیلیریم جب پہچانا جائے ڈائیگنوز ہو جائے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہمارے مدر ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ کس وجہ سے ہے اس کے لیے عموماً کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائے جاتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ سی ٹی سکین یا امرائے ہو دیکھنے کے لیے کہ برین کی کوئی سٹرکچرل پرابلم یعنی اس کے اندر کوئی بلیڈنگ وغیرہ تو نہیں ہے کوئی فالج تو نہیں ہے ایسے پرابلمز تو نہیں ہے یا دماغ کی سکڑن تو نہیں ہے جیسے بہت سے بڑی عمر کے لوگوں میں یا نسیان کی بیماری یا ڈیمنشیا کے مریضوں میں ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ چیسٹ ایکس رے یورین کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ انفیکشن اگر ہے تو کدھر ہے یا نمکیات کی اونچ نیچ ہے یا پھر جو دیگر پرابلمز میں نے منشن کی ان میں سے کوئی تو نہیں ہے جب وہ ٹیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پروف ہوتا ہے سالٹ کے اچھا یہ پرابلم ہے جسم میں انفیکشن چل رہی ہے انفیکشن کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے جیسے ہم سیپسس کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے علامات ہو رہی ہیں تو ہم ایک پروپر ڈاکٹر کے پاس یا پروپر جگہ پہ ان مریضوں کو ایڈمیٹ کر کے اس کا علاج کر لیتے ہیں اور اس سے زیادہ تر مریض ڈیلیریم کے بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ کنکلوجن یہ نکلتی ہے کہ صحیح ڈائیگنوزز صحیح ڈاکٹر اہم ترین ڈیسیزن ہے آپ کے مریض کی ریکاوری ہونے میں اور بروقت ریکاوری ہونے کے اندر اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے منشن کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں عموماً اور ان میں منتل ریزرف کم ہوتا ہے یعنی جس طرح تھوڑی سی انفیکشن وغیرہ ہونے سے یہ تھوڑے گمسم ہو جاتے ہیں اسی طرح کیونکہ برین ویک ہوتا ہے تو ان کو ریکاور ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ ریکنائز کرنا بھی ضروری ہے کہ انفیکشن پیلٹ ہی ہو جاتی ہے یا نمکیات پیلے کریکٹ ہو جاتے ہیں جو ان کی واپس پٹری پہ آنا ہے اپنے ذہن کی اس کے اندر یوشلی کچھ دن لگتے ہیں کبھی کبھی ہفتوں بھی لگ جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کا ڈاکٹر آپ کا میڈیکل سپیشلسٹ یا نیورولوجسٹ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آیا یہ اسی پرابلم کا سیکول چل رہا ہے یا پھر یہ کوئی نئی پرابلم تو شروع نہیں ہو گئی ہے امید کرتا ہوں کہ اس ٹاک سے بھی آپ کو اپنے پیاروں کو صحیح ڈاکٹر کو دکھانے میں صحیح پرابلم کو ریکنائز کروانے میں اور بروقت ریکنائز کرنے میں مدد ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ